گصے کے وقت تھوڑا رکھ جائیں اور گلتے کے وقت تھوڑا جھک جائیں جندگی آسان ہو جائے گی ہمارے جسم پر اتنے بال نہیں ہیں جتنے احسانات ہمارے اوپر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں اپنی انا کو کسی سخص کے سامنے ختم کرنے کا نام اس کی مزازی ہے اپنی انا کو سارے جمعنے کے سامنے ختم کرنے کا نام اس کے حقیقی ہے عظیم ہیں وہ لوگ جو زندگی کی مسکل ترین لنخات کی کرواہت کا مزاز چکنے کے باوزود بھی خود کروے نہیں ہوتے زندگی انہیں لوگوں کی وجہ سے خوبصورت لگتی ہے انسان رسطوں کی تلفیاں کبھی نہیں بھولتا مگر رسطوں کو آگے برہانے اور نبھانی کے لیے بہت مرتبہ اسے یہ ثابت کرنا پر تو ہے اسے کچھ یاد نہیں اپنے اولاد کی بہترین تربیت کی فکر کرو سہولتوں کی نہیں پر اندے اپنے بچوں کو پرواج کرنا سکھاتے ہیں گھوزلے بنا کر نہ ہم دیتے ہیں کچھ لوگوں کے لیے مصروف زندگی سے وقت نکالنا پڑتا ہے اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں دل سے نکالنے کے لیے زندگی کو مصروف کرنا پڑتا ہے زندگی ایسے جیو کہ کسی کی زندگی کا حصہ بنو یا نہ بنو مگر کسی کی دعاؤں کا حصہ جرور بنے اکثر دعا میں ہماری آنچ سے آنسو بہرہے ہوتے ہیں اور زبان کی بجائے ہمارا دل بول رہا ہوتا ہے ایسی قیفیت میں دعائیں قبولیت کے قریب ہوتی ہے اور اللہ کن کی نعمت سے نواز دیتا ہے دوہ اگر کام نہ آئیں تو نظر بھی اتارتی ہے یہ ماں ہیں یہ کہاں ہار مانتی ہے جس سے حد سے زیادہ محبت ہو اس سے اتنی نفرت بھی ہو سکتی ہے کینکہ خوبصورت سیسا جب ٹوٹتا ہے تو پترناک ہتھیار مدلاتا ہے ہر کسی کے پیار کرنے کا انداز الگ ہوتا ہے کوئی جتا دیتا ہے کوئی خاموس رہتا ہے اور جو خاموس رہتا ہے جروری نہیں کہ وہ پیار ہی نہیں کرتا بلکہ ایسے لوگ آپ سے زیادہ محبت کرتے ہیں خود سے محبت کریں اور خود کی پرواہ کریں اپنے لئے سوچیں اپنی ذات کے لئے فیصلیں کرنا سیکھیں کیا خود سے محبت کرنے کے لئے اتنا کافی نہیں کہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے لوگوں کو اپنے پاس مازود ہر چیز کا مت بتایا کریں کیونکہ ہر انسان کے بس کی بات نہیں کہ وہ خوشی شکون صحت اور نعمت دیکھ کر اچھی نیت کا مظاہرہ کر پائے انسان ہر فکر اپنے جی میں لے لیتا ہے ان کاموں کی بھی جو اس کے اختیار میں نہیں اپنی ہر طلب اللہ سے مانگو اور خوبولیت کا مکمل یقین رکھو ہمیں خلوص اور اچھائی اپنے انفاظ میں نہیں اپنی نیت اور فطرت میں پیدا کرنی چاہیے تاکہ ہم لوگوں کے عیب نہیں خوبیہ دیکھ سکیں اس سخص پر کبھی بھی اعتبار نہ کرو جو سخص آپ کو اپنی پریسانیوں تو سناتا ہے لیکن اپنی فوسیاں تم سے چھپاتا ہے لڑکیاں تتلیوں کی مانند ہوتی ہے محبت اور قدر کرنے والوں کے ہاتھ لگے تو رنگ نکھیر جاتی ہے اور بدقسمتی سے ناقدروں کے ہاتھ لگ جائے تو ان کی رنگ مدھی پر جاتے ہیں حسد احساس کم تری سے پیدا ہوتا ہے جو سخص اپنے آپ کو گھٹیا سمجھتا ہے وہ دوسروں سے جدہ ہے افسوس یہ وہ معاثرہ ہے جہاں لوگ گند اٹھانے والوں کو گندہ سمجھتے ہیں کبھی کبھی تو میں سونستی ہوں کہ یہ جو لوگ ہماری ہسی چھین کر کسی اور کے ساتھ کہہ کہہ لگا رہے ہوتے ہیں کیا ان کے دل پر بوجھ نہیں ہوتا کیا انہیں اللہ کا ڈر بھی نہیں ہوتا ایسے لوگ کس طرح سکون کی نیمت سوتے ہیں لوگ آپ سے جھگرا کر سکتے ہیں آپ کے خلاف ساج سے کر سکتے ہیں آپ کا برا چاہ سکتے ہیں آپ کا دل دکھا سکتے ہیں آپ سے آپ کا سب کچھ چھیننے کی کوسس کر سکتے ہیں لیکن آپ کا نصیب نہیں چھین سکتے عورت بہت بابرکت ہستی ہے سمجھت چاہیے تو اپنی ماں کو دیکھ لیں خوشیاں اگر پیسوں سے حاصل ہوتی تو یقین کریں کبھی کوئی گریب کا بچہ خوش نہ ہوتا مرد کی آنف اور عورت کی زبان کا دم سب سے آخری میں نکلتا ہے بانو جی کہتی ہیں ماں بے سک پر ہی لکھی نہ ہو پر دنیا میں ہر جروری بات ہم اپنی ماں سے سکھتے ہیں لوگوں کو جج پر نہ چھوڑ دو تم نہیں جانتے ہر کوئی اپنے اندر کیسی جنگ لڑ رہا ہے یہ جروری نہیں کہ ہماری جات سب کو ہی پسند آئے ہر انسان میں کچھ خامیاں تو کچھ خوبیاں ہوتی ہیں بس پوسس کریں کہ اپنی زندگی ایسے جیو کہ اپنے رب کو پسند آ جائے دکھ تب ہوتا ہے جب ہماری نیت صاف ہو اور اگلا ہم کو الگ سمجھے رستہ انسانوں سے بنایا جاتا ہے رستے کی آرمی سانپ سے پالا پر جائے تو رستہ ختم کر دے یہ مت سوچے تعلق کتنا پرانا اور کتنا زیادہ تھا تعلق اور رستے فرصت کے نہیں بلکہ عزت کے محتاج ہوتے ہیں جتنی عزت دی جائے اتنی ہی غہرے ہوتے ہیں زندگی میں حقیقی آزادی تب تک محسوس کرو گے جب تمہاری یہ سوچ بن جائے گی کہ میں نے تو اللہ کو راجی کرنا ہے باقی جسے ناراج ہونا ہے تو وہ ہو جائے اگر پیسہ آ جائے تو زیادہ زمہ کر کے نہ رکھنا یتیموں مسکینوں اور دین کی اشاعت پر فرچ کرتے رہنا یہ ایک ایسا کاروبار ہے جس میں نقصان کا کوئی نہیں اور فائدہ ایسا ہے کہ اس فائدے کو کوئی چوری نہیں کر سکتا تمہیں آخرت میں سارا ملے گا ہر کوئی اس دنیا میں مسافر ہے یہ نہ سوچو کہ لوگ کیا کہیں گے لوگ بھی مسافر ہے یہ بھی چلے جائیں گے جتنا برائی سے بچ سکتے ہو بچو جتنا اچھا کر سکتے ہو کرو اگر کوئی دوہ کر بھی ہو تو کیپسل میں ڈال کر دی جاتی ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سچ فروا ہے تو اسے حسن اخلاق کے ساتھ پیس کرو پھر بھی کوئی نہیں سمجھتا تو یاد رکھو تمہارا کام پیغام پہنچانا ہے ہدایت دینا نہیں حقیقی تعلق وہ ہوتا ہے جو وقت حالات جرورت اور مجاز بدلنے کے باوزد قائم رہے عورت کا پردہ کرنا سہید کے خون سے بھی افضل ہے نہ کوئی کسی پہ مرتا ہے نہ کوئی کسی کے بغیر مرتا ہے آپ کا اس دنیا میں آنے اور جانے کا درد صرف آپ تیمہ محسوس کرتی ہے سب سے اچھی زندگی وہ بسر کرتے ہیں جو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اللہ کسی واہ کسی اور پر بھروسم نہیں کرتے لا زباب ہوتی ہیں وہ رشتے جو احسان سے نہیں احساس سے چلتے ہیں اگر اللہ نے وہ لے لیا جسے پھونے کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے تو یقیناً وہ کچھ ایسا بھی دے گا جسے پانے کا تم نے سوچا بھی نہ ہوگا محبت ہو جانا یا مل جانا اہم نہیں ہوتا محبت کو زندہ رکھنا اور عزت دینا اہم ہوتا ہے ہر وہ سخص جو آپ کی زندگی میں قدم رکھتا ہے اس کے آنے کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے کچھ آپ کو محبت کرنا سکھا دیتے ہیں کچھ لوگ محبت نیوانا سکھا دیتے ہیں کچھ سبر کرنا سکھا دیتے ہیں تو کچھ ساب دکھنا اور کچھ لوگ انہیں ساب کو پورا کرنے کا حوصلہ دے جاتے ہیں موسیقق موسیقق موسیقق